اور عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وارث سے تندرست ہونے والے کسی مریض کے بارے میں محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ورلڈ ہیٹ اوگنیزیشن نے بعض ماہرین کے اس تاثر کو رد کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کرونا سے صرف ایک ہی بار متاثر ہو سکتا ہے وی ایچ او نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک مرتبہ انفیکشن سے سہتیاب ہونے والے فرد کے جسم میں امنیاتی طور پر مرد سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہونے کا دعویٰ غلط ہے اور اس بنیاد پر اسے امنیاتی پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا بعض حکومتیں کسی سہتیاب فرد کے جسم میں موجود انٹی بوڈیز کی بنا پر انہیں کام پر واپس جانے یا پر پرنے ملک سفر کی اجازت دینے کا سوچ نہیں ہے اس بنیاد پر انہیں خطرے سے محفوظ سٹیفیکیٹ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ قدم قبل از وقت ہوگا اور یوں اس کے فوائد کے بجائے الٹ نقصانات ہو سکتے ہیں عالمی طرح سے اتنے کہا ہے کہ اس بات کا اب تک کوئی غتمی ثبوت نہیں مل سکا ہے کہ کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والے شخص کی انٹی بوڈیز نے اسے دوسرے انفیکشن سے بچا لیا ہو ایسے سہتیاب افراد پر بھرپور تحقیق کے بعد ہی کوئی نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے گزشتہ دنوں چیلی نے اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس سے سہتیاب شہنیوں کو امنیاتی کار دے گا تاکہ برنے ملک سفر کے لیے ائرپورٹس پر ثبوت کے طور پر دکھایا جا سکے کہ وہ اب انفیکشن سے آزاد ہیں اسی طرح فرانس اور برطانیہ نے بھی اس طریقے میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا جبکہ امریکہ میں لاؤس اینجلس کے میر نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا تھا